جیسے جیسے سکھوں کی طاقت بڑھتی گئی اس طرح انہوں نے پنجاب کو آپس میں بانٹ لیا اور بارہ چودہ مسلح قبیلے سارے پنجاب کے مالک ایک طرح کے بن گئے ہر مسلح جتھے کو مثل کہا جاتا تھا اور یہ قبیلے تھے جو کہ اپنا نام اپنے جاہے پیدائش یا جہاں کے وہ تھے اس سے منسوخ کیا کرتے تھے ان جتھوں میں ایک بڑی نمائیہ مثل تھی اس کا نام سکرچکیا مثل تھا اور وہ گجران والے کی مثل تھی گجران والے کی جو سردار تھے سکرچکیا سردار مہا سنگھ ان کا نام تھا اور وہ جوانی میں ہی چل بسے ان کا دس بارہ سال کا بیٹا رنجیت سنگھ سکرچکیا مثل کا سردار بن گیا اتفاقا جس سال رنجیت سنگھ کی گجران والے میں پیدائش ہوئی اسی سال سترہ سو اسی میں لاہور کے قدیم اندرون شہر کے علاقے بھاٹی دروازے میں حکیموں کے آن غلام مہی الدین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اسی سال ان کا نام عزیز الدین آج میں جس حویلی میں کھڑی ہوں وہی فقیروں کی حویلی ہے جو اندرون بھاٹی دروازے میں اس وقت بھی ماشاءاللہ قائم اور دائم ہے رنجیت سنگھ کو بچپن میں چیچک کی بیماری ہو گئی اس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ اندھی ہو گئی اور چہرے پہ چیچک کے نشان پڑ گئے جو کتا حیات ان کے چہرے پہ رہے تو چھوٹا سا قد مہین سی فیزیک اور پکا رنگ اس کی اوپر چیچک کے داغ اور ایک آنکھ سے اندھے لیکن وہ دس بارہ سال کا بچہ اتنا متحرک تھا اتنا فال تھا کہ اس نے فورا نہ صرف اپنی مثل سنبھالی اپنے باپ کے فوٹسٹیپس میں آکے جم گیا بلکہ اس نے فتوحات شروع کر دی اور دیکھا جائے تو ہندوستان کی ایک اور عظیم شخصیت سے رنجید سنگھ کا اس وقت کا ذہن اور اس وقت کے واقعات کتنے ملتے ہیں مغلعظم جلال الدین محمد اکبر بھی دس بارہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے تھے مغلعظم جلال الدین اکبر بھی رنجید سنگھ کی طرح اللیٹرٹ تھے یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے مغلوں میں بھی لکھائی پڑھائی کا دستور تھا آپ کو معلوم ہے کہ اکبر بادشاہ کے دادا جنہوں نے مغلعہ سلطنت ہندوستان میں قائم کی زہیر الدین محمد بابر دو فرسٹ مغل ایمپرہ انہوں نے تو اپنی آٹو بائیوگریفی لکھی تھی سوان اعمری جس کا نام تزکے بابری ہے جو ترکیق میں لکھی گئی تھی ہمائیوں جلال الدین اکبر کے والد بھی بہت پڑھے لکھے تھے ایسٹرونمر تھے لیکن اکبر کو موقع نہ ملا کیونکہ جلا وطنی میں ساری زندگی گزری تو اس لیے پڑھے لکھے نہ تھے رنجید سنگھ بھی انہی کی طرح اللیٹرٹ تھے لیکن انہی کی طرح فال تھے اور بہت متحرک تھے اور جو ان کے اندر قدر مشترکہ تھی وہ یہ کہ جلال الدین اکبر کی طرح رنجید سنگھ کے زندگی میں بھی بہت مضبوط خواتین تھی رنجید سنگھ کی والدہ وہ خود جنگ میں حصہ لیتی تھی اکبر بادشاہ کی دائی دائی انگا جنہوں نے اکبر کو کابل کی سبیلوں پر پروٹیکٹ کر کے رکھا جب ان کی اوپر حملہ آور ان پر برس پڑے تو اس طرح انہوں نے عورتوں کو فال دیکھا زندگی میں دونوں کو علم کی جستجو تھی کیونکہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے اور دونوں کو معلوم تھا کہ رواداری کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی گھڑ سواری کے دیوانے رنجید سنگھ کی فتوحات بڑھتی چلی گئی اور پھر سترہ سو نینانوے میں یہ لاہور شہر رنجید سنگھ نے فتح کر لیا اور رنجید سنگھ کو راجہ آف لاہور مانا جانے لگا یہاں تک کہ سکھر سے لے کے کشمیر تک اور ستلج دریا سے لے کر خیبر تک رنجید سنگھ نے اپنی سلطنت بنا لی مشرق میں ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی جو اُبھرتی ہوئی طاقت تھی اس نے بھی رنجید سنگھ کو تسلیم کر لیا اور رنجید سنگھ کا دربار اس رواداری پہ قائم تھا جس طرح کے مغلعظم جلال الدین اکبر کا دربار تھا رنجید سنگھ کے دربار میں مسلمان سکھ ہندو عیسائی سب ہی آتے چلے گئے اور مہراج نے ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اور بلکہ اپنی حکومت کا ایک بنیادی اصول بنا لیا کہ میں نے مذہب نہیں دیکھنا میں نے کسی کی کاسٹ کسی کی کمیونٹی وہ نہیں دیکھنی میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا قابل ہے اور اسی طرح ایک دن جب مہراج کی آنکھ پہ پھوڑا نکلا جو ان کی صحیح آنکھ تھی تو ان کو فکر ہو گیا کہ میں دوسری آنکھ سے بھی اندہ ہو گیا تو مجھے راجہ کون مانے گا مہراج نے کہا میں حکیمہ دا نام سنے جاؤ بھاٹی دروازے اور اتھو فکیر عزیز الدین نو لیاو میری اکھ دا علاج کرن تو اس طرح فکیر عزیز الدین جنہوں نے اپنے والد غلام محید الدین سے حکمت سیکھی تھی وہ مہراجہ کے دربار میں آئے اور انہوں نے مہراج کی جو صحیح آنکھ تھی جس پہ پھوڑا تھا اس کا علاج کر دیا کامیاب ہو گئے اور مہراج کا اعتماد جیت لیا جس وقت ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تو مہراجہ رنجیت سنگھ فکیر عزیز الدین کو لاہور کے قلعے میں اوپر لے گئے اور اوپر والی منزل پہ جا کے جب دونوں کھڑے ہوئے تو رنجیت سنگھ نے دور تک اشارہ کیا اور کہا فکیر صاحب دسو او سپنڈ دا کی نہ آئیں جڑا او دور کھلا ہے تو فکیر صاحب کہنے لگے مہراج او سپنڈ دا نہ آئیں نین سکھ اکل اور دانش دیکھئے دو لفظوں میں انہوں نے مہراجہ کی تکلیف پہچانی اس کا ازالہ کیا اور مہراج کو بتا دیا کہ اب آپ کی آنکھ سے سکھ ہی سکھ نظر آئے گا آنکھ ٹھیک ہے مہراج نے فوراں فرمان جاری کیا وہ گاؤں اور اس کے گرد جتنے بھی ہیں فقیر عزیز الدین کی جاگیر ہوئے جب فقیر عزیز الدین نے مہراج کا دل جیت لیا تو مہراج نے فقیر صاحب کو کہا کہ اپنے دونوں دوسرے جو بھائی ہیں آپ کے ان کو بھی دربار میں لے آئیں تو اس طرح فقیر عزیز الدین اپنے بھائی امام الدین کو دربار میں لے آئے اور پھر بھائی نور الدین کو بھی دربار میں لے آئے اور مہراج نے ان کی ذہانت دیکھ کے اس کے مطابق ان کو کام سونپ دئیے نور الدین ان کے توشے خانے کے اور ان کے بارود خانے کے والی وارس بن گئے اور گووندگر فورٹ جو کہ اب امرتسر کے اندر ہی آگیا ہے اس کے قریب تھا اس زمانے میں وہ اس کے ذمہ دار بن گئے اور امام الدین ایک طرح کے لاہور کے گوونر تھے اس کے ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ تھے تو یہ تینوں بھائی جو یہاں پر تخت لاہور تھا رنجید سنگھ کا دربار اس کے بہت ہی اہم جز تھے تاریخ کتابوں میں لکھی ہوئی ہمیں بتاتی ہے کہ جو مہاراجہ رنجید سنگھ کی کامیابی تھی اس میں فقیر عزیز الدین اور ان کے بھائیوں کا کتنا بڑا حصہ تھا